جانچ کر رہے ہیں اس میں کہ آج کی بات تو اس کے عدد ریپورٹ کر رہے ہیں اس پر کر رہے ہیں انوپر زلے کے کوتما ویدھان سفق شیطرے سے ویدھاک سنیل صراف نے کچھی پہل کی ہے انہوں نے ویدھاک ندھی سے پچاس لاکھ روپے دینے کا اندرنہ لیا اس کی مدد سے کوتما میں پچاس بستروں کا کوویڈ کیئر سینٹر کھولا جائے گا ویدھاک نے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے کورونا سنکرمن کی چپیٹھ میں آ کر لوگوں کی موت ہو رہی ہے جس سے من کافی وچھلت تھا اس کے بعد کلیکٹر کو پتر لکھ کر سجھاؤ مانگا اور سبھی سے چرچہ کی گئی چرچہ کے بعد پچاس بستروں کا کوویڈ کیئر سینٹر چالو کرنے کا نینہ لیا گیا جسے جلد شروع کیا جائے گا پچاس بستر کا کوویڈ کیئر سینٹر کم ہسپٹل بنائے جانے کی کیا یوزنہ کسے دیماغ میں آئی ہوئی ہے اس فرکار کی یوزنہ کیا یہاں کی بھیاوہ استثیتی کو دیکھتے ہوئے چیزیں دیماغ میں آئی لگاتار چیتر کے لوگوں کا بہت سارے اپنوں کو کھو دیا ہم نے اس پندرہ بیس دن میں لگاتار صبح سے لے کے رات تک کل چوبیس گھنٹے ایک ہی کام کر رہے ہیں بھائیہ اسپٹال میں بیڈ نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے یہ دلا دو انجیکشن دلا دو میں اتنی ہو گئی تو لکھلت اتنی پریشانی لوگ اتنے پریشان ہیں میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کیا کر دوں کئی بھی دھائیک انجیکشن کے لیے آکسیجن کے لیے اپنے ندھی دے رہے تھے لیکن مجھے لگا اتنے میں کچھ ہوگا نہیں میں ساٹھ لاکھ روپے کوتما اسپٹال کو دیا تھا پچھلے ساتھ ڈی ایم ایف سے لاکھ ہی پیسے کا بندرباٹ ہو گیا کچھ نہیں ہوا سرکار بدلی بدرباٹ ہو گیا تو میں نے کہا ہے پات دس لاکھ دوں گا کھا جائیں گے پتہ نہیں چلے گا اس لیے میں نے بات کی کلیکٹر سے بات کی میں کلیکٹر کی تاریف کروں گا کی انہوں نے رچی لیا اور ہم لوگوں نے پچاس بستر کا اسپٹال ہی کووڈ سینٹر ہی ڈیولپ کرانے کا کر دیا پچاس لاکھ روپے میں نے اپنے ندھی سے دیا ہے جس میں پچاسو بستر کے الگ الگ گیس سلنڈر رہیں گے اور کیا کیا مسینے انہوں نے بتایا ہے مسینے رہیں گی سب چیز رہیں گی ڈاکٹر رہیں گے نرس رہیں گے کھانے کی بے وستہ رہے کہ وہاں مریضوں کی ساری صبرہ دے کر کے ہم نے چلے تو اس